بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں اکسانہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چانل انسائی نیوزی لیڈ گجرہ والا میں چندروز پہلے ایک بڑا ہی دلخراش واقعہ پیش آیا کہ شادی والے گھر کو ماتم قدے میں تبدیل کر دیا گیا شادی کی تقریب رات گئے تک چلتی رہی حلہ گلہ ہوتا رہا اور اس کے بعد دو بجے کے قریب سب سو گئے لیکن صبح علل صبح کے قریب وہاں پہ کچھ افراد ہیں وازہ کھول دیتے ہیں اور جو باہر ان کے دس سے پندرہ ساتھی تھے وہ اندر گھر کے داخل ہو جاتے ہیں اور پھر چار نوجوان لڑکوں کو موت کی بھی چڑھا دیا جاتا ہے اور یہ قتل کرنے والے کوئی غیر نہیں ہیں اپنے بہت ہی قریبی ہیں اور یہ کیا سارا معاملہ ہے اور بلخصوص اس میں جو پولیس کا کردار ہے متلکہ جو تھانہ ہے اس کا ایسے چو گزشتہ چار سال سے کیوں نہیں اس خاندان کی دادرسی کر رہا تھا ایک گھر کا جو ان کا تنازہ چل رہا تھا جس کا عدالت سے سٹے بھی لیا جا چکا تھا اور بار بار ملزمان کی طرف سے جو یہ چار افراد ہیں انہیں اور ان کے گھر والوں کو تھریٹ کیا جا رہا تھا کہ انہیں جان سے مار دیا جائے گا اگر وہ اس معاملے میں یعنی گھر والے معاملے میں جو متلکہ پارٹی ہے اس کے ساتھ کسی قسم کی بھی عدالت میں جا کے کیس کی پیروی کریں گے تو ان کی جان جو ہے وہ جا سکتی ہے لیکن جب تھانے جاتے تھے یہ لوگ جو متاثرہ پارٹی ہے تو خاتون بتاتی ہیں کہ جو ایس ایچو تھا وہ ان کے ساتھ بڑا میس بہیو کرتا تھا اور الٹا ان کے خلاف جو ہے اس نے ایک مقدمہ درج کر دیا تھا یہ کیا سارا معاملہ ہے کیوں پولیس نے اس طرح کا وہاں پہ محول پیدا کیا کہ جو دوسری پارٹی ہے یعنی ملزم پارٹی اس کو اتنی شہ مل چکی تھی کہ انہوں نے ان چار نوجوانوں کو ڈھڑلے سے گھر میں داخل ہو کے قتل کر دیا اور اب جو اس گھر کی جو خاتون اس میں مدعی مقدمہ بنی ہے وہ کیا بتاتی ہیں وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کوسر بانو ہیں یہ ان دو نوجوان بیٹوں کی والدہ ہیں اور ساتھ میں ان کا ایک داماد تھا جو قتل ہوا ہے اور ایک ان کا بھتیجہ تھا جس کی چار ستمبر کو شادی ہونے والی تھی یہ نوجوان لڑکا ان کے گھر میں اس لیے آیا ہوا تھا اور ان کا جو داماد ہے وہ بھی کیونکہ یہ لوگ رات کو فیملی میں ہی شادی تھی اور شادی کی تقریب سے یہ فری ہو کے تو گھر تقریباً دو بجے کے قریب خاتون بتاتی ہیں کہ ہم واپس آئے ہیں ہم لوگ وہ کہتی ہیں کوسر بانو بتاتی ہیں کہ اوپر جا کے سو گئے اور یہ جو لڑکے تھے چاروں یعنی ان کے دو سگے بیٹے ایک ان کا داماد اور ایک ان کا بھتیجہ وہ نیچے کمرے میں سو گئے تھے رات دو بجے تو ایسا کچھ وہ بتاتی ہیں کہ جب ہم واپس آئے ہیں شادی سے کوئی ایسا محول نظر نہیں آرہا تھا کہ جیسے کوئی ہمارا پیچھا کر رہا ہے یا کوئی یہ پتہ چلانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہم شادی سے واپس آگئے ہیں صبح وہ بتاتی ہیں کہ یہ ایک تقریباً صبح پانچ بجے کے قریب ایک شخص ان کے گھر داخل ہوا ہے دیوار پھلانکر جس نے دروازہ کھولا اور اس کے بعد جو باہر تقریباً دس سے پندرہ مسلح افراد کھڑے تھے وہ گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں کمروں کی طرف بھاگتے ہیں کہ ان کو جیسے پتہ ہوتا ہے کہ کس کمرے میں کون ملے گا یعنی کون کہاں پہ سو رہا ہوگا کیونکہ جو اس خاتون کے دو بیٹے ہیں ان میں سے ایک ان کا انمیریڈ ہے بیٹا یعنی کہ وہ شادی شدہ نہیں ہے اور دوسرا بیٹا جو ہے اس کے تین بچے ہیں وہ شادی شدہ تھا تو ساتھ میں جو ان کا داماد ہے اب داماد کو کیوں قتل کیا گیا ہے اور بسیکلی یہ داماد کی وجہ سے ہی سارے قتل ہوئے ہیں جو اب اصل اس پورے کیس کا معاملہ سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ان کا داماد ہے یعنی ان کی جو بیٹی ہے وہ ان کی نند کے گھر بھی آئی ہے یعنی کہ نند کے گھر انہوں نے اپنی ایک بیٹی کی شادی کر رکھی تھی اب ان کا جو بیٹا ہے ایک عباس وہ بسیکلی اس میں مرکزی ملزم ہے اور اس نے ان کے گھر میں یہ داما بولا ہے اس لیے کہ جو ان کا داماد تھا اس کو اس گھر سے حصہ نہیں ملا تھا وہ نو بھائی تھے ٹوٹل ان کی نند کے یعنی نو بیٹے ہیں ایک بڑے بیٹے نے عباس جو ہے اس نے وہ سارا گھر اپنے نام کروا لیا تھا اور اس کے بعد باقی اپنے آٹھ بھائیوں کو اس میں سے حصہ نہیں دیا تھا اس کے بعد وہ باقی جو آٹھ لوگ بچے تھے انہوں نے ایک سٹے عدالت سے جا کے لے لیا تھا کہ وہ اس گھر کو فروخت وغیرہ نہیں کر سکے گا عباس ملزم جو ہے اس کو اس چیز کا رنج تھا کہ وہ یہ جو خاتون ہیں ان کے جو بیٹے ہیں ظاہر ہے ان کی بیٹی کی ادھر شادی ہوئی تھی تو یہ اپنے دماد کو سپورٹ کرتے تھے تو یہ اپنے جیسے ان کا دماد سٹیو وغیرہ لیا یا عدالت میں کوئی تاریخ ہوتی تھی تو اپنے بیٹوں کو اس کے ساتھ بھیج دیتی تھی اور ویسے بھی رشتے داری بھی تھی تو سو وہ ان کو بار بار جو ہے وہ دھمکیاں دیتا رہا عباس کے یہ جو ان کے بیٹے ہیں وہ اس معاملے میں نہ آئیں کہ ان کا آپس کا بھائیوں کا معاملہ ہے سو ان کا جو دماد ہے وہ چاہتا تھا کہ ان کو بھی حصہ ملے کہ اکیلے ایک بڑا جو ان کا بھائی ہے اس نے ساری جائداد اپنے نام لگوالی ہے اور انہیں اس میں سے کچھ نہیں دیا اب اسی بات کا ان کا آپس میں جھگڑا چل رہا تھا سٹیو وغیرہ بھی ہو چکا تھا ان کی بیٹی جو ہے ان کی بیٹی کی بھی کئی دفعہ ان کے ساتھ جھگڑے وغیرہ معمول تھے یعنی روٹین میں ظاہر ہے وہ ادھر ان کی شادی ہوئی تھی اور وہ اکثر ناراض ہو کے اپنے شوہر کے ساتھ اپنی ماں کے گھر یعنی کوسربانوں کے گھر آ جاتی تھی اور جس پہ اس کے یہ جو دونوں بھائی قتل ہوئے ہیں یہ جا کے ادھر تو ان کے ساتھ اس بات پہ تلخ کلامی ان کی اکثر ہوتی رہتی تھی کہ ایک تو انہوں نے حصہ نہیں دیا اور دوسرا وہ ان کو ظلیل کرتے ہیں یعنی ان کی بہن کو اور ان کا جو بہنوئی ہے اس وجہ سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ان کے بیٹے بھی چونکہ وہ اپنی بہن کو اور اپنے بہنوئی کو سپورٹ اس معاملے میں کر رہے تھے جس کی خار عباس نے یہ نکالی وہ رشتے میں کزن بھی لگتا تھا سگی فپو کا بیٹا ہے جس نے کہا کے اپنے سگے بھائی کو یعنی جو ان کا دماد تھا اس کو قتل کیا ساتھ میں ان دونوں بھائیوں کو بھی اس لیے قتل کر دیا کہ یہ جو دونوں بھائی ہیں اس کے ساتھ مقدمات کی پیروی کیوں کرتے ہیں یا آ کے اس کے ساتھ بات کیوں کرتے ہیں کہ اسے جائداد میں سے ان کی بہن اور ان کے بہنوئی کو حیصہ دیا جائے یہ بتایا جاتا ہے اب آتے ہیں پولیس کا اس میں کیا کردار ہے پولیس نے بیسکلی اس میں یہ کیا ہے کہ یہ چن چن کے ان چار نوجوانوں کو گھر کے اندر داخل ہو کے دھڑلے کے ساتھ مارا گیا اس کے بعد اتنی گولیاں ماری گئی کہ ان کے جو دماغ کے بھیجے ہیں وہ تک اڑ چکے تھے جو فیملی کے لوگ بتا رہے ہیں اور پھر اس کے بعد ملزمان جو ہیں وہ ایک جو لڑکا یہ جو بھتیجہ ان کا بتایا جاتا ہے جس کی چار ستمبر کو شادی تھی وہ چھت پہ بھاگا ہوا جا رہا تھا کہ وہ کسی طریقے سے اپنی جان بچا لے لیکن اسے پیچھے سے فائر مارے گئے کیونکہ وہ الٹی اس کی گرے ہوئے ڈیڈ باڈی ملی تھی اور وہ اپنی جان بچانے کے لیے چھت کی طرف بھاگ رہا تھا سو ان کو اب قتل تو کر دیا گیا ہے لیکن اس میں پولیس کی بڑی نگلیجنسی نظر آ رہی ہے کیونکہ کوسربانوں بتاتے ہیں کہ پولیس کا جو ایس ایچو ہے رانہ سرور اور میاں الیاز جو ہیں انہوں نے ملی بھگت کے ساتھ یہ مرڈر کروائے ہیں یہ گھر کے باہر مجود تھے جب یہ خونی کھیل ان کے گھر میں کھیلا گیا شادی والے گھر کو ماتم میں تبدیل کر دیا گیا ہر طرف خون ہی خون بکھرا ہوا تھا جب صبح چھے بجے ان لوگوں نے دیکھا کہ چار لاشیں جو ہیں وہ گھر کے اندر پڑی ہوئی ہیں اور ہر طرف ظاہر ہے اتنی گولیاں ماری گئی تھی کہ چہرے اور دماغ جو ہیں وہ نقابل شناخت ہو چکے تھے یہ صورتحال تھی ڈیڈ باڈی کی بڑا ہی افسوس ناک واقعہ ہے اور یہ جو چار نوجوان ہیں یہ صرف ان کو اس چیز کی سزا ملی آئے کہ یہ اپنے بہنوئی کو سپورٹ کر رہے تھے کہ بھائی نے اپنے دوسرے بھائی کا حصہ کھا لیا ہے تو ان کے بہنوئی کو بھی بیچ میں سے حصہ ملنا چاہیے اور اس رنجش میں جو ہے ان کو موت کی نیت سلا دیا گیا ہے ایسے چو کینٹ رانا سرور جو ہیں گجرانوالا کے ان کے پاس کو سربانو پہلے بھی کئی دفعہ جا چکی ہیں اپلیکیشن دے چکی ہیں وہ کہتی ہیں کہ جب یہ گھر نام لگوایا تھا عباس ملزم نے تو تب انہوں نے جب اس کا سٹی لیا تھا تو تب بھی اس نے گھر میں آکے تھریٹ بھی کیا فائرنگ بھی ان کے اوپر کی اور یعنی ہوای فائرنگ کی تھی تب انہوں نے جا کے ایسے چو کو ایک اپلیکیشن بھی دی تھی کہ مقدمہ ملزم کے خلاف درچ کیا جائے کہ ایک تو اس نے گھر نام لگوایا اور اگر انہوں نے سٹی لیا ہے اپنے دماد کے ساتھ مل کے یا دماد کو سپورٹ کر رہے ہیں تو ان کے اوپر جو ہے وہ فائرنگ کی گئی اور انہیں تھریٹ کیا جا رہا ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے گا اگر یہ اس معاملے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے لیکن جو ایسے چو کینٹ رانہ سرور ہے اس کئی مرتبہ اس کے پاس جانے کے باوجود وہ ملزمان کو سپورٹ کرتا تھا عباس کو وہ سپورٹ کرتا تھا اپنے تھانے میں وہ کہہ رہی ہیں جی بٹھاتا تھا ان کا انٹرویو بھی سامنے آیا جس میں وہ بتا رہی ہیں حامید اور احمد جو ان کا بیٹا ہے ان کو ایک پلیننگ کے تحت قتل کیا گیا ہے بار بار ہم نے درخواستیں دی تھی کہ کسی طریقے سے یہ جو ملزم تھریٹ کر رہا ہے اسے پکڑا جائے اسے ریسٹ کیا جائے جو کہ پولیس نے نہیں کیا اور شاید یہی چیز لگ رہی ہے کہ پولیس نے اس کو ریسٹ نہیں کیا جس کی وجہ سے چونکہ وہ تھریٹ بھی کر رہا تھا ہوای فائرنگ وغیرہ بھی کر رہا تھا اور اسی شہ کی وجہ سے کہ پولیس اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تو سو اس پولیس کی ملی بھگر سے وہ کہتی ہیں کہ ان کے گھر کے اندر گھس کے چار نوجوانوں کو مارا گیا ہے یہ وہ بتاتی ہیں کہ اس میں نو افراد ملویس ہیں جو کہ نومینیٹڈ ملزمان ہیں اف آئی آر کے اندر عباس میت نو ملزمان اور اس کے ساتھ ساتھ ڈی وی آر جو گھر کے اندر تھی وہ بھی یہ جاتے ہوئے لے گئے کہ جو سی سی ٹی وی کیمرہ وغیرہ کی فوٹیجز تھی وہ بھی یہ ساری لے گئے یہ جو فوٹیجز سامنے آئی ہیں کہ جب وہ گھر کے اندر پھلانگ کے ایک بندہ داخل ہو رہا ہے اور وہ مین گیٹ کھو رہا ہے اور پھر باقی جو باہر مسلح افراد کھڑے ہیں وہ گھر کے اندر داخل ہو رہے ہیں وہ فوٹیجز جو ہیں وہ جو قریبی کیمرہ سی سی ٹی وی لگے ہوئے تھے ان کی فوٹیجز لی گئی ہیں تو وہاں سے پتا چلا کہ بسیکلی ملزمان کیسے گھر میں گھوسے اور کون کون ان میں شامل تھا اس کے بعد یہ جو امانت ہے جو ایک لڑکا بھتیجہ ان کا بتایا جارہا اس کی شادی تیہ ہو چکی تھی اور ہال بکھ ہو چکا ہے شادی کا اور کارڈ وغیرہ ڈسٹریبیوٹ ہو چکے تھے کیونکہ چند روز باقی تھے اس کی شادی میں اور وہ بھاگ کر چھت کے اوپر جا رہا تھا کہ اس کی جان کسی طرح بچ جائے لیکن ملزمان نے اس کا تاقب کیا اور اسے پکڑ کے پیچھے سے اسے گولیاں ماری اس کی ڈیڈ بوڈی جو ہے وہ الٹی پڑے ہوئے سیڑیوں میں سے ملی تھی سو یہ انتہائی افسوسناک واقعہ بھی ہے اور ایک ایسے موقع پہ یہ ساری خونی واردات کی گئی ہے کہ جب ایک گھر میں شادی پہلے بھی چل رہی تھی اور دوسرا ان کی شادی ایک چار تاریخ کو بھی ہونے والی تھی اور ایک ایسے موقع پہ یہ سارا کچھ کیا گیا ہے کہ جب شادی والا ظاہرہ گھر ہوتا ہے خوشیاں ہوتی ہیں ہر طرف اور حلہ گلہ تھا سارے رشتہ دار اس طرح کے واقعے جو ہیں یہ ہمیں اس چیز کا ایک تو لیسن دیتے ہیں کہ ویسے ہماری پولیس کہاں ہے پولیس کی نگلی جنسی آئے روز سامنے آتی رہتی کہ اگر یہ جو عباس ملزم ہے اس کے جو ساتھی ہیں آٹھ دس ابھی تک ان میں سے چند لوگوں کو ریسٹ کیا گیا ہے اور بار بار مقتول پارٹی کی طرف سے نشاندہ ہی کی جاری تھی پچھلے کافی عرصے سے کہ یہ لوگ ہمیں تھریٹ کر رہے ہیں ہمیں مرڈر کی دھمکیاں دے رہے ہیں تو اگر اس کے اوپر کوئی نوٹس پولیس لیتے ہوئے ملزم عباس کو اٹ لیسٹ ارریسٹ کرتی اور اس کو تھوڑا سبق سکھاتی تو شاید یہ اتنے سارے قتل نہ ہوتے لیکن انفورچنیٹلی جو کوسر بانو وہ یہ بتاتی ہیں کہ یہ پندرہ مرلے کا مکان ہے اور یہ نو بھائی ہیں اور اپنے کسی بھی بھائی کو اس عباس نے حصہ نہیں دیا تھا جس میں کہ ان کا دماد بھی شامل تھا اور چونکہ دماد کے ساتھ یہ کوٹ کے چہری ان کے بیٹے جاتے تھے سو سب کو عبدی نیس سلا دیا گیا ہے کوہ کا دورہ کیا یعنی کہ مقتول پارٹی کے نہ وہ گھر گئی ہیں اتنے سارے قتل ہونے کے باوجود تو اس طریقے سے یہ سارے معاملات سیٹ ہوں گے جس کا دل چاہتا ہے وہ گانو اٹھاتا ہے اور جس کو مرضی مرڈر کر دیتا اور کچھ عرصے بعد کیس چلتے ہیں اور زمانتے بھی ہو جاتی ہیں اور بعض تو ایسے کیس بھی ہیں کہ جن میں جو شہادت دینے کے لیے کچھ گواہان مجود ہوتے ہیں ان کو بھی اس سے پہلی عبدی نیت سلا دیا جاتا ہے سو اس پہ مریم نواز کو نوٹس لینا چاہیے آئی جی پنجاب جو ہیں ان سب کو ان کے گھر جانا چاہیے اور جو ملزمان ہیں انہیں اریسٹ کر کے اسی طرح کی عبدی نیت سلانا چاہیے جس طرح سے انہوں نے گھر کے اندر گھوس کے اتنے لوگوں کو بے دردی سے قتل کر دیا کہ ان بیٹی دماد کو سپورٹ کر رہے تھے سو